اسلام علیکم میں ہوں فراسہ سعید سوال نیوز ٹی وی کے پرگیم میں ویورز آج ہمارے ساتھ بہت ہی بڑی اور نامور شخصیت موجود ہیں ایک بہت پرومیننٹ سلیبرٹی ہیں ایک نیوز کاسٹر ہیں بول نیوز ٹی وی کی ان کے بارے میں بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے لیکن اٹس گوڈ کہ میں ان سے پوچھوں ان کی لائف لانگ اچھیومنٹس ان کی زندگی ان کی کیا کیا ہارڈشپس جو انہوں نے فیز کی اور یہ بہتر ہے ان کی زبانی سنیں آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اٹھین کیا حال ہے آپ کی میں نے سب سے پہلے جورنلزم نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا تو اس وقت کیونکہ کافی سٹوڈنٹس تھے ہمارے ساتھ میں تو اس وقت جیو نیوز چینل مہترینڈ کر رہا تھا تو اس وقت پھر میں نے اس ان آفیس ورک جوائن کرنا چاہا تھا لیکن پھر میں نے پھر کیونکہ اس وقت مجھے نیوز آنکرین کی جاب نہیں ملی تھی تو پھر میں نے میڈیا سٹیڈیز میں ایم بیے بھی کر لیا تو جب میرے پاس ایک جز دوران میں میں ایم بیے کر رہی تھی اس وقت مجھے یہ اپرچونیٹی ملی تھی کہ دون نیوز چینل سے مجھے آڈشن کی کال آئی تھی اور وہاں پر میرا آڈشن کامیاب ہو گیا تھا اور وہاں پر میں نے ریالائز کیا کہ میری پرنانسییشن، وکیبلری یہ سب بہتر ہیں اور میں یہ کر سکتی ہوں آنکہ کریئے پرسیو کر سکتی ہوں تو اس کے بعد پھر میں نے اس میں اور محنت کی یعنی کہ صرف جو آپ نے پڑھا ہی کی ہے جو آپ نے مہنسٹرز کیا ہے میں نے جو سبجک میں صرف وہی کافی نہیں ہوتا پھر آپ کو اس کریئر میں جانے کے لیے روزانہ کی محنت ریکوائر ہوتی ہے اپ ڈیٹ رہنا پڑتا ہے سٹوری سے اپ ڈیٹ رہنا پڑتا ہے نیوز سے پولٹکس میں کیا چل رہا ہے تو وہ پھر میں نے اس میں محنت کرتے کرتے ہیں یہاں تک آئی ہوں پھر مجھے بزنس پلس چینل میرا پہنا چینل تھا جہاں سے میں نے سکس پلس کی انٹرنشپ کے بعد پھر وہاں پر میں آنئر بھی ہوئی ہوں وہاں پر میں نے چھ مہینے کام کیا پھر میں نے بول نیوز ٹوائن کیا 2017 میں پر بیس خدہ کے ساتھ انٹرویو کیا میں نے پہنا شروع تھا وہاں بول نیوز میں جب میں آنئر ہوئی تو کیریئر کے آخاز میں مجھے ماشاء اللہ ایک پروگرام ملا تو یہ میرے لئے بائی سے فخر ہے کہ بول نیوز نے مجھے سیلیک کیا اس اپرچونیٹی کے لئے اس کے بعد سے پھر میں نے 2018 میں ڈان نیوز جوائن کیا پھر ڈان نیوز جوائن کیا وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ایک تھو آؤٹ پھر میں نے دوبارہ 2019 میں بول نیوز سے مجھے کال آئی تو میں بہی پر میں نے اس لئے جانا پرپیر کیا کیونکہ وہ ایک فیملی اٹموسفیر جہاں پر کام آپ کرتے ہیں ہاں پر ایک آپ اگر خوش ہیں ساتھ میں تو وہ آپ پیشن کے ساتھ آپ اپنے جوب سے کیونکہ آپ پیار تو کرتے ہی ہیں لیکن اگر آپ اس انوارمنٹ میں کمفرٹیبل بھی ہو تو وہ بہت اچھا لگتا ہے پھر کام کرنے میں تو میں ابھی تک کے بول نیوز کے ساتھ جو آپ کو سیکھنا پڑتے ہیں سب سے مشکل کام نیوز آنکرنگ میں یہ ہے کہ جلحال جس مشکل سے میں گزاری ہوں وہ تو یہ ہے کہ آپ کو on your toes رہنا پڑتا ہے ابھی جیسے مجھے تین ہفتے بعد مجھے off ملائے تو it's not that easy اوپر میں night shift کروں night shift کرنا بھی is not easy آپ کو shift بھی کوئی بھی آپ کو اپنے لیے آپ کو availability رکھنے اپنی اپنی اس job کے لیے چاہے وہ night shift ہو چاہے وہ آپ کو off نہ ملے آپ کی پرسنل لائف بھی افیکٹ ہوتی لیکن اس طرح سے آپ کو اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو بیلنس کرنا ہے تو اس کو بیلنس ضروری نہیں ہے کہ ہر دفع میں بیلنس ہی کرتا ہوں کبھی کبھار مجھ سے بھی چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے میں سٹریسٹ آؤٹ ہو جاتا ہوں لیکن یہ کہ جب آپ اس فیلن میں آرہے ہیں تو آپ کو اس چیز کے لیے پہلے ہی سے اپنا آپ کو پروپیر رکھنا ہے سیلری کے مسائل ہوتے ہیں میڈیا میں بہت سارے اور مسائل ہیں دیگر لیکن فیلحال بول سے جب سے میں اسوسیائٹ ہوں کوئی پرابلم اس طرح کی میں نے فیس نہیں کیا الحمدللہ اور آگے بھی میں یہ ہی ہوتے ہیں یہ بتائیے گا اس بیگر سلیبرٹی جب آپ پوپولر ہوتے ہیں تو پبلک جو ہے کہیں آپ کو دیکھتی ہے تو آپ کے پیچھے دو تو اس سیچویشن کو کیسے فیس کیا نہیں میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے میرے خیال میں پوپولر میں بہت سے لوگ ہیں اور سلیبرٹیز کو بھی لوگ کو اتنا زیادہ ایسا واو فیکٹر نہیں ہے اور پھر میں جس طرح سے نکلتی ہوں تو میری بہت لوگ کی پروفائل رکھتی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ لوگ مجھے بہت زیادہ کوئی پہچان لیتے ہوں گے لیکن ہاں کبھی کبار اس طرح سے خوش ملتے ہیں تو اچھا لگتا ہے خوشی ہوتی ہے اور میں خود بہت زیادہ مجھے کوئی اپریشیٹ کرتا ہے ریکنائز کرتا ہے اکنالج کرتا ہے اور میرے کام کی تعریف کرتا ہے تو مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے تو میں اس چیز سے بالکل بھی مجھے کوئی وہ نہیں ہے ایسا کچھ کہ میں ان کو آوائیڈ کروں یا ان سے برا مانوں بلکہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ میرے کام کی لوگ تارید کریں اچھا یہ بتائیں جو سکسیسل لوگ ہوتے ہیں ان کے سپورٹ میں کچھ ان کے فیملی میبرز بھی ہوتے ہیں کچھ ان کے فرنس ایسے ہوتے ہیں جو ان کو اس ٹیفیکل ٹائمز میں پرپر سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ہلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کاؤنسلنگ کر رہے تو آپ کے کیس میں کیا رہا ہے؟ میرے کیس میں میرے اببو کی دعا کو جو کردار ہے وہ میرے اس میں تنی محنت بھی شامل نہیں ہوں کیونکہ ان کی دعاوں سے مجھے ایک فیول ملتا تھا جو اس سے میں ڈیلی آفیس اور ورگ دونوں جو ہے ساتھ لے کے چل رہی تھی اور بہت ایزلی اس وقت بہت ایزلی جو ہے وہ ٹائم کسی طرح گزر گیا اور میں نے تمام پیپرز کلیر کی اپنے اببو کی دعا سے لیکن یہ کہ ابھی فیلحال میری امی ایسا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے میرے لیے کہ بس وہ سلامت رہے وہ سہتیاب رہے اور جو ہے میری امی میرے لیے اسی طرح دعائیں کرتے رہے تو جب تک کہ تو میں پور امید ہوں آگے بھی اللہ تعالی ان کو تہایات سلام آجا آپ کے مزید گولز کب تک آپ سمجھتے ہیں نیکس 4-5 یرز میں آپ کہاں پہنچنا چاہیں گی یا مزید کیا ایسی چیزیں جو نیکس 5 یرز میں کرنا چاہیں گے میں ایسا نیوز آنکر دیکھیں میں سٹارٹ ہی پروگرام آنکر سے کیا تھا تو لوگ کہتے ہیں نیوز آنکر آگے گروھ کر کے پروگرام آنکر بن جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اچھا ہے کہ مجھے پروگرام مل جائے تو وہ بہت اچھی چیز ہوتی ایک آنکر کے لئے لیکن فیلحال میں نیوز سے واپستہ ہوں اور اس میں آگے کوئی ایسا سچ نہیں ہے کہ نیوز سے آگے آپ کیا کرنے گے تو جو اب جیسے آپ نے پی ٹی لیسن یہ جو میں بول سے زیادہ پروفیر کروں آہ تینک شو بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ نے کمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال ہمارے لئے آہ ناظرین انشاءاللہ ہم ان کو دوبارہ کسی اور پروگرام میں دوبارہ بلائیں گے اور مزید انفارمیشن آپ دیں گے تاکہ آپ سے زیادہ زیادہ ملے تینک کیو بہری مچ بہت شکریہ افشین